لوگ کی کہندے ہیں مرزا جیل میں بڑا مشہور ہے میں کہہ بلیس میں لوگ کاٹتے نہیں یاد رکھنا جس پینڈ دے اندر بارشاں نہوں انہوں اس پینڈ دیاں فسنا برباد ہو جانیاں اور جس پینڈ دے اندر علماء نہوں انہوں تھے دیاں نسنا برباد ہو جانیاں لیاو نا سارے ٹیل لاؤنا پینڈی علی پیر سید میرے لئے شاہ صبر گا لیا کے آونا جب پتر ہٹاں تا نہیں جو کہ دے نا تا محر علی بھی رستیں چو نہیں لگ دے سانو کوئی نمہ بندہ آکے نا دس ہے جی دین اینج بیان کرو تے دین اینج بیان کرو آمن دین حضرت امیر المجاہدین سے پڑھا ہے صوفیاء فرمان دیں جی تسی صحابہ نوویخ لندے تسی کہندے اے تے شدائی ہیں تے جی وہ تنوویخ لندے وہ کہندے ایک کافر اے دلیلہ پوشنے اے جناب اے سار تے دلیلہ کہندے بخاری چو دے ہو اب میں کیا سونیاں توں کہنے اے آر بخاری تو کٹ کے دس ہو اے تے خجورہ نہیں سنتے وہ آر کے میں خریدتے انہوں کو لتے کفن وستے کپڑے نہیں سنتے وہ بینر کے میں چھپوان دے تو کتھے بیٹھا ہیں آلہ حضرت فرمان دیں تو پوشنے کیتھے لکھیا کتھے لکھیا کتھے اے ساڑے استاز گرامی دے استاز گرامی حضرت حقیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ تشریف فرماسن ایک بندہ آ گیا کہنے لگیا جی میں سٹیج سے جاندے ہو تے گلدستے اگے رکھ دے ہو تے پھل سے جاندے ہو تے گلیاں سے جاندے ہو تے بینر لاندے ہو اے جی میں دا مروجہ ملا دے اے سرکار دو عالم علیہ السلام دے زمانے چی بھی ہوندہ سی تے آپ مولوی بھی سنتے نالے سی کہ آپ عاشق نہیں سا مولوی اور بھی بڑھے نا بگر ساڑے استاز مولوی ہوندے نالنا لاشق رسول بھی سا تے نظارہ پھر منار پاکستان نے اس تو پہلے قدی بھی نہیں لے کیا اون پہمیں کہ وہ کوئی لندن ایچ پہ کے کہہ رہے ہیں جناب ہمارا جلسہ بڑا ہونا چاہیتا میں کہا پتر لگ دائیں آ رہی ہیں نا تیرہ دسمبر ویغ لمہ کیسے گئے میں کہا تو دو کروڑ نہیں چھے کروڑ بندہ کٹھا کر سکتا ہیں دو لکھ سیزادہ قدی تیرے جلسے نہیں آ سکتا اور بی لکھ حافظ قرآن نہیں آ سکتا دس لکھ آگوے دیم نہیں آ سکتا پنج لکھ پیران اعظام نہیں آ سکتے تائیں آگے جنہوں کوئی حسین دی نوپلی کر کے جائے گا تو حضور دی عزت اور حضور دی ختم نبوت تے بیران دیکھے جائے تائج دار ختم نبوت ہاں اور یہ بھی ہوئے گا بیٹا میں کہا جلسہ تے تو کر سکتا ہے مگر تیرے جلسے تائج دار ختم نبوت تے نارے نہیں لکڑ کے نارے تائی لکڑ کے بندہ دنیا کیا کہا 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 جائے گا تائج دار ختم نبوت نبوت